اپچار ہو سکے ڈاک صاحب کو ڈلی ریفر کر دیا گیا ڈاک صاحب ڈلی جا رہے تھے بہت ہمت والی ہونے کے بعد بھی من اندر سے چھپٹا ہٹا سیدھی زیادہ کمشن ہو گئی بیٹھ کے گائتی ماتا کے سامنے سوائے رونے کے اور کوئی بات ہی نہیں تھی آنکھوں سے آسو کی دھر آتی ماں کو نیاہرے جاتی تھی تب ہی دیکھا ماں کے روپ میں گردے رتیق سامنے کھڑے ہیں سر پہ ہاتھ درے اور کہہ رہے ہیں بیٹا مہا انیس یوگ تھا جو ٹل گیا اب چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا گروہ بھر ماں پر پورا بھروسہ ساتھ لیے اپنے آچل میں پوجا کے پھول لیے وہاں سے اٹھائی ڈک سب ڈلی چلے گئے ڈلی کی بات بھو پال چلے گئے لیکن بھروسہ تھا کہ ٹھیک جرور ہو جائے گے اس کے دو سال تک تو سب ٹھیک رہا لیکن من میں ایک بہت جرور آتے رہے جس ستہ نے نو جیون دیا ہے وہ گروہ ستہ جس نے جیون کا آدھے پانت کائے کلب کر دیا ہے وہ جندگی گروہ ستہ کے حوالے آگے کی جندگی گروہ کاریوں کے لیے اٹھائٹر میں ہم لوگ یہاں آ گئے اس گروہ ستہ کی پیار کو بھلا سکیں گے بھلا نہیں سکیں گے ایک میڈیکل کا وہ اسٹڈینٹ جس کو ڈھنگ سے ہندی بولی نہیں آتی تھی کلم ہاتھ میں تھما دی اور لکھنا سکھا دیا ہندی کی وہ چیزیں جس کو لوگ اکن جوتی کی روپ میں گروہ دیو کی والی کی روپ میں پڑھا کرتے ہیں بھلا سکیں گے بھلا نہیں سکیں گے آج کہنے کو تو گائیتری انتی کا پر ہے گائیتری کی صدی گروہ دیو نے کی تھی آج گائیتری انتی کا وہ پر جس پہ ماں گائیتری کی پرادلہ ہوا آج گنگا دشارہ کا وہ دن جس در گنگا آفتریت ہوئی ایک گیان کی دیوی تھی ایک بھاونوں کی دیوی تھی پوراڑی کتاؤں میں دیکھیں تو بڑی انرگل سی کہانی آئے کہانیاں کیا ہیں کہانیاں یہ آجاتی ہیں کہ برمہ جی کی پتنی صدی گائیتری جب ایک بار ان سے ناراج ہو کے چلی گئی تو برمہ جی نے دوسری شادی کر لی تھی گائیتری سے اور جب صدی گائیتری کو سمجھ میں آئی کہ برمہ جی نے شادی کر لی ہے تو وہ آئی اور گصہ ہوئی لگی اور مسیزی بھی شوامیت سے کہا کہ ان کو شاپ دے دو سننے میں کہا لی کہانی بیسی لگتی ہے بلکل نررتک لگتی ہے پر کیا سارگرمیت ہے سارگرمیت کے پر ایک ہی بات ہے کہ برمہ جی نام کے نہ تو کوئی بیکتی ہیں نہ کوئی گائیتری صحیحیتری نام کی اسنیاں ہیں جو آپ اس میں لڑتی ہیں کہ پر ایک ہی بات ہے برمہ نام ہے اس طفل شکتی کا جس کے ساتھ میں دو شکتیاں جڑ جاتی ہیں ایک کا نام ہے پدار ایک کا نام ہے بھاونا نہ تو بھوتکتہ اپنے آپ میں پرپون ہے نہ کوئی بھاوکتہ اپنے آپ میں پرپون ہے گائیتری اور صحیحتری دونوں ایک دوسرے کی پورک ہیں بہت ایک بات کی بارے میں گردریا اپنے پروچنوں میں ایک بات بتایا کرتے تھے اگر بہت ایک بات اپنے آپ میں پرپون رہا ہوتا تب ان کی پروچنوں میں ایک اکثر آتا تھا ہینری فورڈ کا ہینری فورڈ وہ بیکتی تھے جن کے کار کھانے میں ہر منٹ میں ایک فورڈ گاڑی نکلا کرتی تھی انہوں نے اپنے آپ میں پتہ میں لکھا میرے پاس پیسے کا امبار بھرا پڑا ہے دھن دولت کا اتنا بڑا دھیر ہے کہ میں خود چاہوں تو اس کی گنتی نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو تو میں کیول ایک ہی بات بتایا چاہتا ہوں کہ میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں اور ان مزدوروں کو موٹی موٹی روٹی کھا کے دیکھتا ہوں ہستے کھلکلا کے دیکھتا ہوں تو من میں ایک ہی بات تو بڑھتی ہے بھگوان اگلا جنر دے تو ان مزدوروں کے بیچ میں دے جو کم سے کم روٹی تو کھا سکتے ہیں ہست کھلکلا تو سکتے ہیں چین کی نیند سو تو سکتے ہیں میں تو آدھی روٹی پچاری نہیں سکتا گاندھی جی سے ایک بات لوگوں نے کہا یہ راست بھوکے ننگوں کا دیش ہے اس پہ آپ آدھیات کی بات کرتے ہیں دھرم کی بات کرتے ہیں یہ کیسے سمبھ ہوئے گاندھی جی نے ایک ہی بات کہیں اگر دھرم اور آدھیات جندہ ہے تب اگر ایک بھی روٹی ہوگی تو دس لوگ اس کو بانٹ کے کھا لیں گے اور دس لوگ جندہ رہ سکیں گے اگر دھرم آدھیات جندہ نہ رہا تب دس کی روٹی ایک اکیلا آدمی کھا جائے گا اور باقی نو لوگ بھوکے مر جائیں گے گائتری مہا شکتی ویویک شیلتا کے دیوی گائتری کی باتیں جب بھی بات ہو رشی وشوامتر کو بھول جائے جائے یہ سمبھو نہیں آج کے دن انہوں نے گائتری مہا شکتی کو اس دھرتی پر اوتریت کیا تھا وہ رشی وشوامتر کیول تک کے دھنی تھے وہ ایک راست نرماتہ بھی تھے انہوں نے اپنے آشرم میں جس کا نام شدہ شن تھا انہوں نے راست نرمات کی وہ دھرائے رکھی تھی جس میں ادنے سے راج کواروں کو ایک راست نرمات کی بنا کے کھڑا کر دیا تھا کیسے کھڑا کر دیا تھا جو تات کل ایک آتنک وادی تھے کون آتنک وادی جن کا نام رامر تھا جن کا نام خردوشن تھا جن کا نام صباحو تھا جن کا نام ماریش تھا ان کے ورد سہاس پور پر کھڑا ہی نہیں کیا رام راج کی کل کلپنا کو ساکار کرنے کا سورو بھی انہوں نے تیہ کر دیا تھا یہ رشیوی سوامیتر کی اس سمیہ کی تات کل ایک بھومکا تھی ماں گنگے آج ان کی آتنک وادی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے راجہ سگر کے ساٹھ ہزار پتر جب بیڑا اور پتن کی آگ میں جل رہے تھے تب راجہ بھگیرت نے تب کر کے آدشکتی گنگر کو آبان کیا تھا اور ان کو وہ کرنک کہانی سنائی تھی پیلیت لوگوں کے لیے ماں گنگے آوچے تھوکن کے شانتی اور ترپتی پدان کرے ماں گنگے نے بھاگیرت کی پیڑا کو سمجھا اتر چلی تھی آکار سے یہ کہنے لگی لوگوں نے سمجھایا سورک کی دیوی ہو سورک کے سکھ سادر میں پلی ہو تم کیسے سب سہن کر پاؤ گی گنگا نے ایک ہی بات کہی دوسروں کی حط میں جو جیتا ہے اس کو اپنی کسٹ کٹنایا نگن لگ لگیتی ہیں وہ سکھ جو اوروں کے کام کرنے میں آتا ہے اس سے بڑا سکھ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ماں گنگے اترتی ہو چلی آتی تھی پتہ ہمالے اپنے سارے سمپدہ ان پر نیوچھاور کرتے ہو چلی آتے تھے ماں گنگے بڑھتی ہو چلی آتی تھی آج گنگا کا اوترلکہ دن ہے ماں گنگے پتہ تو اپنی مرکہ دن گنگ گنگ دن believe تو گنگ روح لوگ لگنگ گنگ